بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم جاتا ہے جس کی مورل رسپنسبلیٹی بہت زیادہ ہے اس کا کردار یہ رہا کہ اس کو یہاں کہا گیا کہ وہ تین چار دن کے بعد ایکٹیو دیکھی گئی میں ابھی آپ کو جو میرے تجربات ہیں جو اس دلدلے کے دوران مجھے ہوئے ہیں بڑھا راست وہ میں آپ کے سامنے گوشت آئے کروں گا وہ گورنمنٹ وہ اسٹیٹ کہیں پر بھی آپ کو موجود نظر نہیں آئی وہ رسپنسیب بھی نہیں تھی وہ اگنائز بھی نہیں تھی اور وہ رسپنسبلی بھی بھی نہیں کرے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ سوسائٹی جتنی زیادہ ڈی پولیٹسائز ڈی ہومنائز کر دی گئی ہے اگر یہ اتنی ڈی پولیٹسائز اور اتنی ڈی ہومنائز نہ ہوتی تو یہ اس طرح کے کسی بھی کرائشس میں جتنا جس طرح اس نے رسپانڈ کیا ہے اس سے ہزار گناہ زیادہ رسپانڈ کرنے کی ابنیٹی لگتی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک لیکن وہ جو اسپریٹ ہے وہ بھی باقی ہے موجود ہے اور یہ پاکستان کی حال اور مستقبل کے تناظر میں بہت اہم بات ہے اور یہ کیسی بات ہے کہ جس کو ہم بوجود نظرانداز کرتے ہیں دو سال پہلے کی آگر خان فاؤنڈیشن کی رسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا دنیا میں چیاریٹی کے اعتبار سے امریکہ سریفیرست ہے اور کیپیٹل انکم کے اعتبار سے سریفیرست ہے لیکن آگر خان فاؤنڈیشن کی ملکی رسرچ کے مطابق آکستان میں پر کیپیٹل آمدنی کے اعتبار سے اس سے دبنا خرش کیا جاتا ہے اور اس ریسرچ ریپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ معاشرے کی وہ دفقات بھی جو خود زگاة کے مستحق ہے ضرورت پڑھنے پر وہ خود بھی زگاة کے اس پراسس میں کہیں نہ کہیں دینے والی قیسی سے قریب ہو جاتے ہیں لیکن ایک ایسی بات ہے کہ جس کا ہمیں احساس نہیں رہا ہمیں شہور نہیں رہا اس لیقے ایک سیلف بھی ہیں وہ ہم نے پرسیب کر لی ہیں اور ایک ایسی پچر ہماری ایک سیلفی میں ہمارا ایسا بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ جس کے پار ہمیں دیکھنے کی کوئی استعداد اور صلحیت اپ کے اندر محسوس نہیں کرتے ہیں جنانچہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس زلزلے کے اس پہلوں نے پورے معاشرے کوئی بار پھر مرزم کیا اس پر اپنا کھویا ہوا اعتبار دوبارہ بحال ہوا اور لوگوں کے اندر یہ احساس بیدار ہوا اس سے قطع نظر کہ ہم پولٹیکل ڈیوائی کے کس طرف کھڑے ہوئے ہیں اس سے قطع نظر کہ آپ کی اکنومک سٹینڈنگ کیا ہے آپ اپر کلاس کو بلانگ کرتے ہیں میڈل کلاس کو بلانگ کرتے ہیں یا لوگر میڈل کلاس کو بلانگ کرتے ہیں ہم سب کی کیا آپ کا مسئلہ بھی ایک ہے اور ڈیسٹنی بھی ایک ہے یہ بہت اہم بات ہے جو ہم نے لرن کی ہے اور جس کا ریفلیکشن مجھ سے پہلے مقردین کی تقریلوں میں آپ کو سنائے دیا ہے یہ مجھ سے کہا کہ ہم یہ ملبع ہٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کو اس کے لیے کسی شہری ادارے سے ہمیں اینو سی لاکر دینا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اینو سی کہاں سے لاکر جا سکتا ہے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے نہ کوئی پرماننٹ کوئی آفس کام کر رہا ہے نہ کوئی میکشپ آہ کیمٹ جو ہے آپریٹ کر رہا ہے تو میں آپ کو کہاں سے لاکر دوں یہاں تک کہ چھبیس تاریخ کو جو کمبائنڈ ملیٹری ہاسپٹل مدفر آباد تھا اس کی سٹینڈنگ پوزیشن یہ تھی کہ در ہم ہاں صافیوں کی جماعت کے ساتھ پہنچے تو یہ بتایا گیا کہ اس دن چھبیس تاریخ کو خود کمبائنڈ ملیٹری ہاسپٹل کا ملبعہ اٹھانا شروع کیا گیا تھا تو آپ اس پورے اسپیکٹرم میں وہ تمام لوگ کی جو کسی نہ کسی روان سے ناظر کی حیثیت سے شاہد کی حیثیت سے مبصر کی حیثیت سے شریک رہے ہیں اور برہراس انہوں نے اس تجربے کو ایکسپیرینس کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ جہاں جاں گئے ہیں آپ کو معلوم ہوا ہے کہ سوسائیٹی موجود ہے زندہ ہے اور دوانہ ہے اور رسپانڈ کر رہی ہے اور آپ جہاں جاں گئے ہیں وہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ گورنمنٹ نام کی کھول انٹیٹی اس ملک کے اندر موجود نہیں ہے اسٹیٹ کا کوئی انسٹیٹوشن ایسا نہیں ہے کہ جو آپریٹیو آپ کو نظر آتا ہو اور یہ ایک ایسی علمناک بات تھی کہ جس کا اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں یعنی یہ کیسا ملک ہے کہ جو اٹھاون سال سے ہوں ستاون سال سے ہوں چلا رہے ہیں اور جہاں پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئی کونسپ موجود نہیں ہے یعنی یہ تو ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ایک بہت ہی ناپس منصوبہ تھا جو بہت ناپس طریقے سے بروعی کار لائے گیا لیکن ناپس طریقے سے یا اندہ طریقے سے بروعی کار لائے جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے اور اس کا جو سبب ہے اس کا جو بس منظر ہے وہ ہمیں اس کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری سوسائٹی کی بالخصوص وہ دپٹک کہ جو کسی نہ کسی اعتبار سے شعور کی بلن سطح رکھتے ہیں ان کا یہ فرض ہے ان کا اشلاقی فریضہ ہے قومی فریضہ ہے کہ ان سوال پر غور کریں کہ اس پورے ڈیزاسٹر کے دوران جو اس کا political aspect نمائے ہو کر سامنے ہے اس کا root cause کیا ہے اس کا root cause یہ ہے کہ جو modern democratic dispension ہے اس میں government اور state دو مختلف ادارے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو democratic experience ہے اس میں جو حکمان آتا ہے جو حکمت آتی ہے وہ ہی باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہی state بھی ہے اور modern democratic dispension میں جو experiences کی history ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب ایک government ناکام ہوتی ہے تو دراصل government ناکام ہوتی ہے صرف government ناکام ہوتی ہے لیکن جب پیدر میں کئی governments ناکام ہوتی ہیں تو پھر اسٹیٹ کی ناکامی کا تصور بھڑنے لگتا ہے اور ہمارے ہاں جو تاریخ ہے governments کی ناکامی کی اس کا سب سے حوالہ کہلو یہی ہے کہ governments کی failures بلاکھر اسٹیٹ کا failures نحسوس ہونے لگے اور لوگوں کی کسیر تعداد ہے کہ جس کے بارے میں جس کے ذہن میں اس بارے میں اس حوالے سے خدشات موجود ہیں اندیش موجود ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس ملک کا حال اور مستقبل کیا ہونے والا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حال اور مستقبل پر لوگوں کی اکثریت کا عظیب اکثریت کا اعتماد بحال ہو تو ہمیں اسٹیٹ اور گمن کی جو relationship ہے اس کو کسی نہ کسی بنیاد پر tackle کرنا ہوگا اور یہ متعین کرنا ہوگا کہ اسٹیٹ ایک الگ entity ہے اور permanent entity ہے اور گمنٹ ایک الگ entity ہے اور اس کا اسٹیٹ اپراوٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک centralization ہے جو 1958 سے ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے کہ ہر آٹھ دس سال کے بعد ایک فوجی آمیر آتا ہے اور پورے اسٹیٹ کے اپراوٹس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے مجھے یاد ہے جاپال ساتر فرنچ ایک مفکر ہوئے ہیں فلسفر ہوئے ہیں اس نے کہا کہ جب فرانس کے اوپر جیمنی نے قبضہ کیا تو پہلا احساس پہلا شہوری تصور جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ کہ اب مجھے اپنی انفرادی اور زندگی پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اس لیے میں رسپونسبل بھی نہیں ہوں جب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس اسٹیٹ کے سسٹم سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی اوپینیم کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس کی کوئی ریشنل بنیاد بھی معروب نہیں ہے کہ میں آپ کو exclude کر دوں اور دیواز سے میں آپ کو لگا دوں تو پھر ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹ کی اسٹیٹ اور سٹیزن کی ریلیشنشپ ڈیواز ہوگی وہ کسی بھی اعتبار سے ہیلیو ریلیشنشپ نہیں ہوگی اور یہ اس سٹیویشن کا جسٹ ہے اور ہم نے اس مارے پر بھی اتنے بڑے بڑی کٹسٹروفی کے بات دی اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بات دی جو ہمیں تجابے ہوئے ہیں جو ہیمن لیول کی ایکسویڈنسیز ہیں جن کو ہم کسی طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے تو اگر ہم نے اس کا لیسن دی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے یہ لیسن بھی لرن نہ کیا تو پھر نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کا حال اور مصطبی کیا ہوگا دوسرا اہلو اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہماری جو پوریٹیکل ہسٹری ہے اس میں جو پولیٹکس کا مقام ہے آج سیاست کو ایک بہت ہی ڈیگریڈیٹ شعبہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ ڈیگریڈیٹ شعبہ اس لیے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بہت ڈیگریڈیٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے لیکن جو ہماری ہسٹری ہے اس میں مثل میں امام برزالی سے اگر میں اس کی اتدا کروں تو امام برزالی کے یہاں پولیٹکس ان کی میٹا فیزکس کا حصہ ہے اگر آپ علموردی کی بات کریں اگر آپ ان کے بعد آنے والی مفکرین کی بات کریں تو پولیٹکس آپ کو میٹا فیزکس کا حصہ نظر آتی ہے لیکن پاکستان میں جو ڈیجرنیشن ہے پولیٹکس کا ان اس لیویل پر آگیا ہے کہ آپ یہ ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیزکس کا حصہ ہے it is something which is infrafizical and this is the horrible aspect ڈیجرنیشن ہے دوسرا کہلو جس پر میں ہاں مختصر مفتو کرنا چاہوں گا اس لیے کہ بات بہت طویر ہو گئی ہے وقت کافی ہو گیا ہے اور ابھی دو گوزز جو ہمارے مہمان ہیں جو مفتو کرنی ہے وہ زیادہ شروع بس کے ساتھ قائی صاحب یہاں موجود ہے جو اس کا پولیٹکل آسکٹ ہے قائی صاحب اس پر مفتو کردہ دہا کر سکتے ہیں جو اس کا دوسرا محلو ہے جس کو آپ مورال آسکٹ کہاتے ہیں وہ بھی اس پولیٹکل آسکٹ سے کم اہم نہیں ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ جو مارڈن مائنڈ سیٹ ہے وہ کسی بھی ایونٹ کی بالخصوص اس طرح کے ایونٹسی مذہبی تعبیر سے گریزہ نظر آتا ہے اور یہ تعبیر سے گریزہ کا یہ عالم اس مرحلے پر اتنا زیادہ سنگیم ہوا کہ مجھے ایک ٹیلیویزن ان کے مذاکرے میں بلائے گیا مدعو کیا گیا کہ آپ ایک پارٹسیپنٹ کی طور پر اس محصہ لیں جو اس سے مطالب صورت حالہ اس پر گفتو کریں جب وہاں پہنچا تو انہوں میں شکاہ کہ دیکھئے دو باتیں ملکل تیشدہ ہیں ایک تو یہ کہ اس کی جو پولیٹکس ہے زلزلے کی آپ اس پر بات نہیں کریں گے اور دوسری یہ کہ اس زلزلے کا جو ریلیجیس آسپیکٹ ہے اس کی جو ریلیجیس تعبیر ہے اس پر آپ ایک لفظ بھی نہیں کریں گے تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کہا کہا جا سکتا ہے اور یہ معلوم ہوا مجھے پھر میں نے ظاہر کہ میں اس میں شریف نے ہوا میں ہاں سے لوٹ آیا لیکن مجھے اختلف تھا یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کے جو پرائیوٹ چینلز ہیں بی ٹی وی تو خیال ان کے ایم ویٹ نہیں ہے لیکن پرائیوٹ چینلز کو یہ سٹینڈنگ آرڈرز تھے کہ اس پورے اس پوری ماراثن مشریات کے دوران زلزلے کا ریلیجیس آسپیکٹ کہیں اس کا سبب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے زلزلے کا جو ریلیجیس آسپیکٹ ہے اس کا کہیں آپ نے ذکر کیا یا آپ نے اس کو فور فرنڈ پر لانے کی کوشش کی تو اس کا تعلق کسی نہ کسی نوع سے حکبرانو اور ان کے عمال اور حفاؤل کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس کے پولیٹیکل ریپکشنز ہوں گے اس کا ایک پولیٹیکل اسپیل عمر ہو جس کو وہ بیر نہیں کر سکتے ہو تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جس من کو ہم آئینی اعتبار سے کم از کم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں وہاں پر زلزلے کی ریلیجیس تعبیر کو آفیشل ہی روپنے کی کوشش کی گئی اور یہ کافی سکسسفل تھی یعنی میں واش کرتا رہا جو سارے چینلز تھے ان میں کسی ایک چینل پر بھی کوئی ایک مذاکرہ کوئی ایک ایسی گفتبو میرے اندر سے نہیں گذری کہ جس میں اس کے ریلیجیس آنگل کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہو جنرل وے میں بہت ساری باتیں کہیں گے لیکن اسپیسیفک وے میں اس سے کوئی بات نہیں کہیں گے اور یہ بات جو ہے مذہبی تعبیر سے گریس کی یہ سہتباس سے بہت عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سسٹمز موجود ہیں مثلا آپ کمیونزم کی بات کریں تو کمیونزم جو تھا وہ مجموع تھا ڈالیکٹک ورٹیلزم کا ہیسٹری کے مادی تصور کا اور ریاست کے ہاتھ میں اختیارات اور وسائل کے مرتقص ہونے کا تو اگر آپ کسی کمیونزم سے کہتے ہیں کہ آپ ان جو تین چار بیسک کونسیپس ہیں اس میں سے کوئی ایک کونسیپ آپ ایبینڈن کر دیں اور دو کونسیپس پر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ یہ درست ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مارکسسٹ ویو رکھنے والا کوئی بھی آدمی اس پر تیار ہو سکتا تھا اس لیے کہ مارکسسزم ایک اگر کسی آپ جدید آدمی سے جو جدید ذہنی پس منظر ہوتے ہیں جدید ذہنی ساچا رکھتا ہوں اس سے آپ یہ کہیں کہ صاحب ٹھیک ہے ہم لیبرٹی کے کونسیپس کو تو مانتے ہیں لیکن ڈیموکرسی کے کونسیپس کو نہیں مانتے یہ چلی ہم لیبرٹی کے اور ڈیموکرسی کے کونسیپس کو بھی مان لیتے ہیں لیکن ہم فرٹرنیٹی کی اور اگر کونسیپس کو نہیں مانتے تو آپ سے ٹہلی فرصت میں یہ بات کہے گا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ جو پورا کیاپٹللسٹ موڈ ہے یہ ایک ٹوٹیلٹی ہے ایک ہول ہے اور اسے کسی جس کو آپ نظر انداز کر کے کیاپٹللسٹ آرڈر کو انسٹالل نہیں کر سکتے یہ بیسیک بات ہے سامنے کی بات ہے تجربی کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیسا اگر یہ اگر ایک آنٹلوک ہے کہ جس میں صرف مذہب ایک ایسی حقیقت ہے ریلیجن ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم یہ ایٹیچوڈ ڈکھتے ہیں کہ ہم اس کی تین چیزوں کو جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں ان کو ہم ایڈاک کریں گے ان کو ہم انٹرٹین کریں گے اور باقی تین تصورات ایسے ہوں گے جن کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے حالکہ جو ریلیجن ہے اس کے بارے میں بلکل واضح بات ہے کہ اس کے جو بیسیک کمپننٹس ہیں وہ میں عقایت کا تصور جو ہیں موجود ہے اس کے اندر مجھے لائے رامان جا رئے ہیں